حضرت میرے ایک سوال یہ ہے کہ باہر ہمیں زیادہ اس سوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جامت الرشید یہ ظاہر سی بات ہے کہ حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب نور اللہ حمر قدعو ان کا تسلسل ہے تو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے دور میں جو سیٹ اپ تھا جو نظام تھا حضرت کا جو مزاج ہیں ان سے جامت الرشید والے ہٹ گئے ہیں باہر والے ہمیں یہ تانہ دیتے ہیں اور یہ سوال اٹھاتے ہیں یہ لوگ بہت بات کرتے ہیں یہ ایسی جیسے شیعوں کا عقیدہ ہے کہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسائل کے بعد صحابہ کرام سارے پھل گئے تھے اور سوائے تین صحابہ کرام بچ گئے تھے یہ اللہ کے بندے حضرت کے ساتھ بیس بیس سال وقت گزارنے والے حضرت آپ کے موجود ہیں اور سب لوگ موجود ہیں کہ سارے خدا نغاز حضرت سے باغی ہو گئے اقل میں آتی ہی بات اور آپ لوگ یہاں دیکھ رہے ہیں آپ تو خضلہ ہیں آپ لوگ بتا سکتے ہیں آپ لوگوں نے کیا دیکھا ہے اور جو چیزیں شروع ہوئیں اس کی بنیادیں حضرت نہیں اسکول حضرت نے شروع کیا تھا حضرت کی زندگی میں ہی سوپہ اسکول شروع ہو گئے آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے اس بات کا تو حضرت کے بہت سارے نظریات اور خیالات تھے موقف تھے بہت سارے حضرت کے لیکن حالات کے بدلنے سے اور جب حقیقت ظاہر ہوئی تو حضرت نے کوئی اس میں پسوپیش نہیں کی اور کہہ دیا ہے کہ میں اسے رجوع کرتا ہوں مشکل تو یہ ہے کہ لوگ اپنی غلطیوں پر اسرار کرتے ہیں اس کو خوبی بناتے ہیں تو حضرت کی طرح یہ تھی کہ مدرسہ بنانا ہی جائز نہیں اس نے لکھا ہوا ہے مدرسہ بنانا جائز نہیں جتنے مدرسے پہلے چلنے وہی ہیں اور حضرت نے اپنے تین خلافہ کی خلافت اس بات پر سلب کی کہ اپنے مدرسہ کیوں بنایا جو پہلے چلنے کافی تھے حضرت کی راہ یہ دی کہ اسکول کھولنا تو در کنار اسکول میں بچے بھیجنا جائز نہیں یہ فتوہ حضرت کا لکھا ہوا ہے وصیت نامہ لکھا ہوا حضرت کا اور حضرت کے موائزیں بہت تو خود حضرت نے اس کے اوپر یہ کیا کہ حضرت نے منہ زندگی میں اسکول شروع کروایا پہلے دیر میں شروع کروایا تھا اور اس کے بعد بے صفحہ شروع کروایا اسی طریقے سے اخبار پڑھنا اخبار پڑھنا حضرت کے ہاں جائز نہیں تھا ابھی بھی اگر آپ دارلفتہ والی شاد میں جائیں تو اسٹیل کی پلیٹ پہ وہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں اخبار لانا منہ ہیں اور چار پانچ طلب ہوتے تھے بس حضرت فرماتے تھے کہ مجھے اندازہ ہوا کہ اجتماعی کام نہیں ہو سکتا ہے لوگوں میں اہلیت نہیں ہے صلاحیت نہیں ہے دو نمبری بہت زیادہ ہے تو میں کہتا ہوں بس یہ تھوڑے سے لوگوں بس اسی میں زندگی اوزار نہیں ہے یہ حضرت گرائی تھی اور شاید صحیح تھی کیونکہ بیس سال بیس سال ہو گئے یہاں اور آپ لوگوں نے آٹھ سال دس سالیاں ابھی بھی دو دن سے اس گرمی ہم سمجھانے میں لگے ہوئے ہیں تو عمر نو چاہیے اس کے لئے تو حضرت رحم اللہ تعالیٰ کا یہ تھا کہ جتنے بھی تقیباً سو ایسے مسئلے ہیں جن کو میں بتا سکتا ہوں حضرت نے اپنی زندگی میں رجوع کیا اور بہت سخت موقف تھا حضرت کا اور ان چیزوں کو ثابت کرنے کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے وہ لکھیوی چیزیں موجود ہیں فتویں موجود ہیں موائز موجود ہیں حضرت کی کتابیں موجود ہیں اور مفتیف دل جبار صاحب موجود ہیں مفتیف مفتیف ہم لوگ کو ہم اکٹے تھے نا تو اس میں تغسس میں ہم نے یہاں اکٹا ان کو پورا پتا ہے کس طریقے سے تو اگر رائے سمجھ میں آتی ہے کہ رائے دبدیل ہو گئی ہے کسی حقیقت کی جیسے کسی دریل کی جیسے تو یہی دیانت داریہ کہ آپ نے اس کا اعلان کر دی اس کو کہتے ہیں مفتی محمد صاحب جس سال تھے یہ اکیلے ہی تھے ایک تعلیم اتنے بڑی شخصیت اور تعلیم صرف ایک ابھی جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں جو لوگوں کا ذہن ہے تو کبھی کبھی خیال ہوتا ہے کہ شاید وہ ہی صحیح تھا کوئی چار تعلیم انہوں نے مالی بات صحیح تھی تو ہو سکتا ہے اشیاء یرجیو الہ اسلی کیونکہ یہ آدمی ایک حد ہوتی ہے سمجھنے کی سمجھانے کی یہ تنی کسی کام میں لگے رہے ہیں اس لیے یہ فیصلہ ہوا کہ بیس سال تو ہو گئے اب ہر سے بادہ باد جو ہوتا ہے ہو جائے ہم خود کسی سے ذاتی نہیں کریں گے ہم کوشی کریں گے کہ ہمارے پر دو اپشن ہوں گے ایک ظالم بننے کا مظلوم بننے کا تم مظلوم بننے کہ مظلوم کی فضیلت ظالم کی کوئی فضیلت نہیں اور یہی ہماری آپ سے آپ سے وسیعت ہوگی کہ آپ مظلوم بن جائیں یہ برداشت قابل ہے مظلوم اللہ تعالیٰ کیا اس کی فریاست ظالم نہ بنے کوئی آپ فیس بک کے ذریعے سے کسی کو بھرہ بھلا کہہ دیں کسی کو الزام لگا دیں جب مثل ماہ اسلام کو چھیڑے ہیں وفاق المدارس کو کسی خان کا برگل غلط ہوگا ہمارے تفسیر کی اجازت نہیں ہے البتہ اثر کے بعد دفاع کے حوالے سے ضرور میں بات کروں گا کہ اپنے پیغام کو پہنچانا اور اگر آپ پر کوئی ایسا الزام لگاتا ہے جس سے دین کو نقصان ہوتا ہے تو آپ سلیقی سے اپنے دفاع ضرور کریں اتنی رہبانیت نہیں ہے کہ ایک تپڑ لگا ہے دوسرا گال بھی پیش کریں یہ سیئی سبحانک اللہم بحمدک اشہدو اللہ 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 انتا استغفر باتو